اگر بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ایوان صدر کی سیر کریں اور وہ بھی بلکل موفت حکومت کا ایک اور بڑا اقدام ایوان صدر عوام کے لیے کھول دیا گیا شہریوں کی بڑی تعداد ایوان صدر پہنچ رہی ہے ایوان صدر روزانہ صبح نو سے شام چار بجے تک عوام کے لیے کھولا رہے گا جاوید نور اس وقت ایوان صدر میں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی جاوید بتائی گا ملکی تاریخ میں پہلی بار ایوان صدر کو عوام کے لیے کھولا گیا ہے شہری حکومت کے اس اقدام پر کتنے خوش ہیں کیا تاثرات ہیں جی بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں میرے اقب میں ایوان صدر ہے اور ایوان صدر کا داخلی دروازہ ہے یہ وہ امارت ہے جہاں پر کئی شخصیات نے بہت اور صدر وقت گزارا اور بہت سے تاریخی فیصلے اسی امارت میں ہوئے آج یہ امارت جو ہے عوام الناس کے لیے کھولی گئی ہے صبح نو بجے ایوان صدر کے دروازے جو ہے وہ عام شہریوں کے لیے کھولے گئے اور بغیر کسی وقفے کے شام چار بجے تک شہری جو ہے اس امارت میں آ سکتے ہیں اور بلا معافضہ آ سکتے ہیں اور اس امارت کو دیکھ سکتے ہیں جو بڑی تاریخی اہمیت کے حامل جو ہے وہ امارت ہے صدر عارف الوی کی خصوصی ہدایت پر یہ امارت کھولی گئی ہے اور یہاں پر عملہ متعین کیا گیا ہے جو شہریوں کی یہاں پر مدد کر رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے شہری جو ہے تو اس راستے سے جو ہے وہ شہری اس امارت میں داخل ہو سکتے ہیں پارلمنٹ ہاؤس کی جو پارکنگ ہے وہاں سے شہریوں کے لیے داخلی راستہ مقرر کیا گیا ہے اس راستے سے شہری جو ہے جو پارلمنٹ ہاؤس کی پارکنگ ہے گاڑیاں پارک کریں گے اس کے بعد پیدل جو ہے وہ اہوان صدر کی طرف آئیں گے یہاں پر خواتین عملہ متعین ہے جو خواتین کے سامان کی تلاشی لے گا اور انہوں اجازت دے گا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر عملہ بیٹھا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو بھی یہاں پر آئیں اہوان صدر تو وہ اپنے ہمرا جو ہے وہ کوئی دستی بیگ لے کے نہ آئیں وہ اپنا موبائل فون جو ہے وہ گاڑی میں چھوڑ کر آئیں اور اپنا شناختی کارڈ لانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ آپ نے شناخت کروائیں گے یہاں پر عملہ متعین ہے وہ شناختی کارڈ لے کے آپ کے ناموں کا اندراج کرے گا ولیت کا اندراج کرے گا شناختی کارڈ نمبر یہاں پر لکھا جائے گا اور تمام تفصیلات کے اندراج کے بعد جو کہ بالغوں کے لیے ضروری ہے اگر کوئی فیملی آ رہی ہے تو فیملی ممبر کے ایک فیملی ممبر کے لیے کارڈ ضروری ہے تاکہ انٹری کرائی جائے اور انٹری کے بعد جو ہے پھر آگے مر لاؤ گا لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ موبائل فون جو ہے وہ گاڑی میں رکھے جائے اور اگر کوئی موبائل فون یہاں لے آتا ہے تو موبائل فون یہاں پر جمع کیا جاتے ہیں اور موبائل فون اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے یہ وہ راستہ ہے میں آپ کو دکھا سکوں کہ جہاں سے ایوان سندر کے اندر جا سکتے ہیں اور اس داخلی راستے سے اندر جانے کی جاتے ہیں بڑی تعداد میں شہری یہاں پر پہنچ چکے ہیں کئی سو شہری یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جو جو وقت گزر رہا ہے شہریوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جن میں خواتین شامل ہیں بچے شامل ہیں بزرگ بھی شامل ہیں بڑی تعداد میں بزرگ بھی ہم نے دیکھے جو یہاں پر آئے ہیں اپنے اہن خانہ کی ہمرا یہاں پر شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ایوان سندر کے دروازے پہلی مرتبہ تاریخ میں شہریوں کیلئے کھلے ہیں اور کچھ مخصوص علاقے ہیں جہاں پر انہیں جانے کی اجازت ہے کیسا انہیں لگ رہا ہے جناب علیہ اپنے تعرف کرائی گا بتائی گا کیسے لگ رہا ہے میرا نام اشفاق چانڈیو ہے میں یہاں اسلام آباد میں جاب کرتا ہوں آج یہ پہلا موقع ہے ہمارے لیے بلکہ ہم سب شہریوں کے لیے کہ ایوان سندر کے دروازے ہمارے لیے کھولے گئے ہیں اور بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اس سے پہلے کبھی ایوان سندر کے دروازے عام شہری کے لیے نہیں کھولے گئے تھے اور بھی شہری ہے یہاں پر جی بیٹا بتائیے آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا آپ کیسے فیل کر رہی ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کو موقع ملے گا ایوان سندر میں جانے کا جی بیٹا آپ بتائیے گا آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت ہی اچھا آپ بتائیے جناب یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ فرسٹ ٹائم بہت ایکسائیڈٹ بھی ہے اندر جانے کے لیے اور بیٹا آپ آپ یہاں پر آئے ہیں تو کس کے ساتھ آئے ہیں اور کونسی جگہ ہے کچھ پتا ہے آپ کو پریزیڈنٹ ہاؤس کس کے ساتھ آئے ہیں بابا کے ساتھ اچھا تو یہاں پر آپ کو کب سے تیاری کی تھی یہاں آنی کی آپ نے پتہ نہیں بابا آج لے کے آئے تھے اچھا یہ پہلا دن ہے آج تو یہ آپ کو موقع ہے اچھا بیٹا آپ بھی یہاں پر ہے آپ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا ہے پیاری اس اقدام پر خوش ہیں ایوان صدر عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے صبح نو سے چار بجے تک روزانہ کھولا رہے گا جاوید نور آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ